بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں سے پڑھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اقبال فلسفی شاعر تھے اقبال عاشق رسول تھے اقبال صوفی تھے اقبال خانقاہیت کے خلاف تھے یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست تھیں لیکن میں نے جب اپنی سروس میں مجھے ایک علامہ اقبال سے میرا تعرف ہوا شناس آئی ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ اقبال تو ایک مینجمنٹ سکولر ہے اور وہ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر کامیاب زندگی گزارنے کا سبق بتاتے ہیں کیونکہ جو ویسٹ کی مینجمنٹ سائنس ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہاؤ ٹو سکسیڈ ہاؤ ٹو ایکسیس تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح علامہ اقبال سے میری شناس آئی ہوئی اور اس انداز میں کہ اقبال تو ایک مینجمنٹ سکولر ہے سٹیٹ بینک میں دو ہزار میں چینج مینجمنٹ کانفرنس ہوئی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ٹونٹی فرس سینچری کا آغاز ہو رہا تھا اور ہر ادارہ اپنے آپ کو نئی صدی کے تقاظم سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اسی طرح سٹیٹ بینک میں کانفرنس ہوئی کہ سٹیٹ بینک کو چینج کرنا ہے باہر سے ایکسپورٹ بلائے گئے دو تین تک ورکشاپس ہوئی جو آخری لیکچر تھا اس میں ہمیں یہ ریزرٹ دیا گیا کہ ہر چیز کو بدلنا ہے چینج ہوئے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی یہ ساری باتیں سن کے جب میں باہر نکلا اور میں سیڑھیا نیچے اتر رہا تھا تو میری نظر پڑی تو سامنے ایک بیندر لگا ہوا تھا اس پر لکھا تھا سبات بس ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں میں نے سوچا میں تو یہ ابھی ابھی تو یہ بات سن کے آیا ہوں لیکن یہ تو دو ہزار کی بات ہے تو علامہ صاحب نے تو انیس سو تیس میں یہ بات کہی تھی کہ ہر چیز کو بدلنا ہے وہاں سے مجھ میں ایک نئی سوچ کا آغاز ہوا کہ علامہ صاحب بسیکلی منیجمنٹ کے آپ ہمیں لیسن دے رہے ہیں ہمیں بدلنا ہے ہمیں امپروف کرنا ہے اس کے بعد میں واپس آ گیا اپنے دفتر سیال کورٹ میں میری پوسٹنگ تھی ایس چیف مینجر وہاں میں نے جو اپنے سٹاف کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا تو علامہ اقبال کے شیروں نے میری بڑی مدد کی میں یہ چیزیں سوچ رہا تھا کہ کراچی میں ہماری ایک ٹریننگ ہوئی ٹاپک تھا مینجمنٹ فار ایکسیلنس اس میں میں شامل ہوا تو ہمارا کوئی پچیس تیس لوگوں کا گروپ تھا اور سارے سینئر لوگ تھے بیوروکریسی سے لوگ تھے فوج سے تھے بینکنگ سے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ایکسیلنس ہے مینجمنٹ فار ایکسیلنس آپ کی وہ جذبہ چاہیے جنون چاہیے تاکہ آپ ایکسیل کر سکیں اور یہ فارمولا ایکسیلنس کا ہر جگہ ایک ہی ہے ہر جگہ برابر ہے کہ کس طرح آپ نے ایکسیل کرنا ہے چاہے کوئی ریسرٹ ڈپارٹمنٹ ہو ملٹری ارگنیزیشن ہو چرچ ہو اس کی ارگنیزیشن ہو یا کوئی منفیکشن کنسرن ہو تو فارمولا ایک ہی ہے ایکسیلنس کا تو جب ہماری ٹریننگ ختم ہو رہی تھی تو ہماری ٹیچر نے کہا کہ اب سارے پارٹسپینٹس باری باری اردو زبان میں اپنی زبان میں یہ بتائیں کہ وٹ ایس ایکسیلنس اور انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں کوئی ایکسیلنس کا لفظ تجویز کریں اور یہ بھی بتائیں کہ ایکسیلنس کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ایکسیلنس کیسے حاصل ہوگی تو یہ اب سب نے اپنا اپنا بیان شروع کر دیا بائی چانس میں میڈل میں بیٹھا تھا جب میری باری آئی تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا تو میں نے کہا کہ میں تو ایک علامہ اقبال کا شیر سناؤں گا اب سب لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وٹ چیف مینجر سیالکورٹ کہ یہاں بات ہو رہی ہے ایکسیلنس ان مینجمنٹ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک شیر سناؤں گا جو ہمارے انسٹرکٹر تھے وہ بھی حران ہوئے تو انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا سر جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا جب آپ سنیں گے تو جب بھی سپرائز پھر میں نے وہ شیر پڑھا علامہ صاحب کا رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت مجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود اس میں وہی بات تھی جو ہمیں بتائی گئی تھی کہ میریجمنٹ کا فارمولہ ہر جگہ ایک ہی ہے مسجد ہو چرچ ہو ملٹری ارگنیزیشن ہو یہاں علامہ صاحب نے چھے ڈسپلنز بیان کیے ہیں رنگ ہو یا خشت و سنگ یا چنگ ہو یا حرف و سوت یہ چھے ڈسپلنز ہیں وہ کہتے ہیں وہاں ایک ہی چیز ہے مجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود جب یہ شیر میرے ٹیچر نے سنا اس نے کہا یہ کن کا شیر ہے میں نے کہا یہ علامہ اقبال کا شیر ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ایک ون ورڈ دے اردو زبان میں ایکسی لینس کا تو علامہ صاحب کہتے ہیں موجزہ فن اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ یہ ایکسی لینس کیسے آئے گی تو اس کے لئے علامہ صاحب کہتے ہیں خون جگر یہاں میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ اردو شائری میں خون جگر کا لفظ پہلے مرزا غالب نے استعمال کیا تھا اے ان کا شیر ہے دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک لیکن یہاں علامہ صاحب ایکسی لینس کو لنک کر رہے ہیں خون جگر سے آپ یقین کریں میرے انسٹرکٹر نے بہت طریف کی اس نے بہت اپریشیٹ کیا اس نے کہا مریض صاحب میں تو پہلے حرام تھا کہ یہ آپ شیر سنائیں گے لیکن یہ تو کمال کا شیر ہے یہ تو مینجمنٹ کا لیسن ہے کہ ان اینی ڈسیپلن اف یو ایف تو ایکسیل تو وہ موجزہ فن ہے اور اس کی خون جگر سے نمود ہے تو مجھے اس سے بڑا حوصلہ ہوا میرا یقین ہو گیا کہ علامہ اقبال کی جو شائری ہے وہ ایک منفرد شائری ہے وہ عام انداز کی شائری نہیں جب لاسٹ ڈے ہماری ٹریننگ ختم ہوئی تو پھر مجھے ٹیچر نے کہا کہ مریض صاحب کوئی اور شیر سنائیں علامہ اقبال کا جو لیڈرشپ کے بارے میں ہو تو مجھے فوراں وہ شیر یاد آ گیا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جانپ اور سوز یہی ہے رخت سفر میرے کا رواہ کے لیے اب یقین کریں ٹیچر نے کہا کہ یہ تو ٹوانٹی فرس سنچری کا لیڈرشپ کا ویژن سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کی نگاہ بلند ہو اس کا دل پرسوز ہو اور وہ سخن دل نواز ہو سوفٹ سکلز ہو تو بڑی مجھے پذیرائی ملی علامہ اقبال کی وجہ سے اور میرا ذہن پختہ ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ علامہ اقبال مینجمنٹ سکولر ہے اور ان کی زبان ٹوانٹی فرس سنچری کی زبان ہے اور وہ نوجوانوں کو خاص طور پر موٹیویشن کے ذریعے ایک کامیابی کا راز بتاتے ہیں جب میں واپس آیا تو پھر میں نے ان سارے خیالات کو اکٹھا کر کے نوائے وقت میں مضمون بیجا مجید نظامی مرہوم صاحب کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور اس کو پھر اکیس اپریل دو ہزار ساتھ کو علامہ اقبال کا جو خاص ایڈیشن تھا اس میں پہلے صفحے پر پورے صفحے پر چھاپا اپریشن ہوئی تو وہاں سے میرے یہ خیالات اور پختہ ہو گئے کہ علامہ اقبال بسیکلی ایک مینجمنٹ سکولر ہیں پھر میں نے پہلے اردو میں لکھا اور میں نے اس آرٹیکل میں علامہ اقبال کا جو ویسٹرن کی مینجمنٹ سائنس کے گروہ ہیں پیٹر ڈرکرس ٹیفن کوئے اور ایڈور ڈی بونو ان سے مقابلہ کیا اور یہ بتایا کہ جو باتیں آج ہو رہی ہیں جو باتیں ٹوانٹی فرس سنچری میں ہو رہی ہیں علامہ صاحب تو یہ اندیس سو تیس بتیس میں کر گئے تھے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی پھر میں نے اپنے مضمون کا انگریزی میں ترجمہ کیا اس کو چھپایا تو اب میرا یہی میرا جو علامہ اقبال کے بارے میں جو میری سوچ ہے کہ اس کو اس کو پھیلایا جائے اپنے نوجوانوں کو بتایا جائے دبستان میں میاں اقبال صلاح الدین صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس چیز کو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میسج کی تلاش میں ہیں کہ کس طرح وہ کامیاب ہو تو ہم اس کو پھیلائیں تو اب یہ ہے کہ یہ میسج علامہ اقبال کا ہم دبستان اقبال کے پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نوجوان تک پہنچے اور دوسری بات کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ کس طرح کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا مقابلہ موڈرن جو مینجمنٹ کے گرو سے کیا جا سکتا ہے میں صرف آپ کو دو باتیں بتاؤں گا کہ سٹیفن کوئے بہت بڑے سکولر ہے مینجمنٹ سائز کے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ نے اپنے مقدر کو پہچان لیا کہ جو آپ کی جو پہچان ہے وہی آپ کا مقدر ہے یہی علامہ اقبال کا پیغام ہے اور پھر دو ہزار کی ٹونٹی فنس سنشنی میں ایک کتاب آئی ایک گوڈ ٹو گریٹ اس میں دو نے بتایا کہ آپ گوڈ سے کیسے گریٹ بن جاتے ہیں اور اس میں کہا کہ اکثر لوگ گوڈ ہو جاتے ہیں وہ گریٹ نہیں ہوتے کیونکہ ان میں وہ چیزیں نہیں آتی میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو میں نے چونکہ علامہ اقبال کو ہی پڑا تھا تو میرے ذہن میں علامہ صاحب کا مصر آ گیا تو ہی نادہ چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگی داما بھی ہے یہ وہی بات ہے جو ٹونٹی فنس سنشنی میں وہ کہہ رہے ہیں گوڈ ٹو گریٹ علامہ صاحب یہ ہمیں پہلے ہی بتا گئے اصل یہ کلام ہے علامہ صاحب کا جو ہم آج کے دور میں اپنے نوجوانوں کو بتائیں اور یہی چیز علامہ صاحب کی ہے اب دیکھیں علامہ صاحب کی اتنی پویٹری ہے اتنا کلام ہے اردو میں ہے فارسی میں ہے پھر انگریزی میں لیکچرز ہیں لیکن بڑی بڑی ظلم کی بات ہے بڑے ستم کی بات ہے کہ علامہ صاحب کو یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے علامہ صاحب کا مینجمنٹ میں کوئی نام نہیں ہے اور پھر اور آپ سے ایک چیز شیئر کروں اکنومکس میں معاشیات میں علامہ صاحب نے 1905 میں کتاب لکھی تھی علم الاقتصاد میں ہے اور جو مشترکہ خوشحالی جو آج کل ویسٹ میں یہ بڑا بحث چل رہی ہے کہ جو جو اکنومک ڈویلمنٹ کے سمرات ہیں جو فروٹس آف گروت وہ غریب آدمی تک نہیں پہنچ رہے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے اس کے بارے میں علامہ صاحب کی باتیں ہیں تو یہ جو سیریز ہم آج شروع کر رہے ہیں دبستان کے پلیٹ فارم سے اس میں ہم سے علامہ صاحب سے علامہ صاحب کا وہ پیغام شیئر کریں گے جو آج بھی زندہ ہے آج بھی اس کی اس کی خوشبو ہے اس کو اپنا کر کامیابی اور افیکٹیونیس کو حاصل کیا جا سکتا ہے جو آج کی منیشمنٹ کا سبجیکٹ ہے پھر ایک اور چیز آپ سے ارز کروں شاہین کا کونسپٹ پہلے تو علامہ صاحب ایک فرد کو موٹیویٹ کرتے ہیں پھر ایک لیڈر کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو شاہین کا کونسپٹ ہے ان فیکٹ وہ لیڈرشپ اسیسمنٹ موڈل ہے تو اس ویڈیو میں میں چاہتا تھا کہ پہلے میں آپ کا انٹریسٹ کو اس میں آپ کا ایکسپریس کریں آپ آپ دیکھیں کہ اصل چہرہ علامہ اقبال کا یہ ہے جو آج جس کی ہمیں ضرورت ہے جس طرح پاکستان کو بنانے میں علامہ اقبال کا خواب تھا علامہ صاحب نے خواب دیکھا پاکستان وجود میں آ گیا اور آج کے پاکستان کو سنوارنے کے لیے بھی ہمیں علامہ صاحب کا یہ پیغام اپنے نوجوانوں تک پہچانا ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں زیادہ فوکس کر کے کہ علامہ صاحب کا اصل میسج کیا ہے شاہین کا کونسپٹ کیا ہے اور اس کو میں آج کے دور کی زبان میں بیان کروں گا اور جس کو سن کر اور میں کیا چاہتا ہوں کہ اس پر ہم ایک ڈائیلاگ شروع کریں علامہ اقبال کے پیغام پر ہم ایک ڈیبیٹ شروع کریں تاکہ جو ان کا خواب تھا علامہ صاحب کا جو علامہ صاحب کے جو کونسپٹ ہے شاہین بچہ کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو شاہین بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے آنے والے ویڈیوز میں اور آپ دیکھیں گے کس طرح کہ علامہ صاحب ہم کوئی زبانی بات نہیں کریں گے آپ سے یہ بتائیں گے کہ علامہ صاحب واقعی آج کے دور کی زبان میں بات کرتے ہیں اور کامیابی کا سبق دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں زیادہ فوکس کر کے آپ سے بات ہوگئی Thank you very much